السلام علیکم آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پانی کا فکواڑا بھی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ لگیاں بہری ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پاکستان کی بیوٹیش ہے سراف، نارام، جاغان، بجنم لی، مائل آرکوی بابو سر سالی داری چلاس تو خیر اتنا خوبصورت نہیں ہے اس کے بعد وہ مناک بیوٹیش میں اتنا پہلے ہیں یہاں بنا رہا ہوں اس کو پکڑو پہلے یہ یہ تمام چیزیں ہیں اور انسان ہوسکو کی شایивается ہم سم اپس ہم سے فرک رہا ہے ہم علیکی کی decided جہاں بھی بہت جائی کرتے انسان ہوسکو کیا ہے موسیقی 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 امام بلے شروع سے نکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلتے پھرتے دریائے ندیاں یہ نظاریں بسیقلی اللہ تعالیٰ کی تو ہم انہیں مطبع جتنا شکر ادا کرتا ہوں یہ چیزیں بسیقلی بتا رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کتنا محرمان ہے محرم کرنے والا ہے جیسے گلے گار انسان کو اللہ تعالیٰ نے چکے دنیا کے نظارے دیکھیں دیکھیں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے یہ چاہتی جاری ہے یہ چاہتی جاری ہے اور یہ چیک کریں یہ بسیقلی ناران کا سفر تھا میں نے آپ کو تکھا رکھتے بھی میں نے کچھ فوٹیجز بنائی تھی پھر ریکارڈی میں چھلتے ہوئے یہ فوٹیجز بنائیں تو آسان نہیں تھا بسیقلی یہ میرا کیمرہ گو پرو اس نے بڑا ساتھ دیا ماشاءاللہ ساتھ اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ترمیزیشن کر کے ریکارڈ کر کے آپ لوگ کے لئے پیش کریں تو آپ لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں اچھا آگے تو اپنے فرنڈ سے شیئر کریں اور آگے شیئرنگ کرتے رہیں یہ ہم اس پر جا رہے تھے نارانسی کی تاری اور تردیر بعد ہم نے نارانسی نے محسنے والد تو یہ سارے رستے تھے سارے رستوں کو کامریز کرتے ہوئے لہتے ہوئے چلیں کیونکہ انسان کے پور پر یادے رہے گا کیونکہ انسان بار بار دی سفر نہیں تو انسان جبکہ کوئی سفر کرے تو ہم اس سفر پر یادے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں نارانسیٹی میں بسیقلی داخل ہو رہے تھے یہ نارانسیٹی ہے چھوڑا سا سفر یہ زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن بہت خصورت کو کشش جس کو دیکھ کے انسان بہت خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ انسان جب وکیشن سلوبر جاتا تو ایسی جگہ ہوتی ہیں کیونکہ جسے انسان محسوس ہوتا ہے اور کبھی بھی جائیں اپنی فیملیز کو لے کرے جائیں اور فیملیز کو لے کر جائیں تاکہ بچے بھی خوش ہوں اور یہ ہے کہ آپ کے سامنے بہت خوش ہوئے ہیں تو یہ تمام چیزیں تھی یہ نارانسیٹی کا اندرونی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی لینڈ لائڈنگ ہے جولائی مڈ اپ جولائی میں بہت ہوتی ہے پارشوں کے وجہ سے تو کوشش کیا کرے ہیں کہ ٹرپ جو ہے اپریل میں جول میں کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے تو یہ تمام چیز اچھی رہتی ہیں یہ میں نارانسیٹی کا پورا بیو آپ کو دکھایا ہے آپ لوگ بیرس سے لسکتے ہیں حسین کدھر جا رہے ہیں پانی بڑھنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے حسین یہ دیکھیں حسین پانی بڑھے ہیں پانی بڑھنے گئے ہیں پانی بڑھے ہیں پانی بڑھوں ماں کیا 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ٹھیک یہ بالاکوٹ کے پہاڑ ہے اور یہاں سے ناران کاغان اس وقت جو ہے وہ صرف بارہ کلومیٹر کے اوپر ہے یہ آپ ویو دیکھیں اس کا کیا خوبصورت دشیہ نے کتنے پیاری جگہ ہے یہ اس وقت دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے ہونچے ہونچے بہاڑ سرسب سے یہ ہوادی ہے ناران کاغان جب میں بائی روڈ آئے ہیں ہمیشہ اس سفر کو محضوظ کریں گے آپ لوگ یہ کتنا اچھا سفر ہے یہ جنگلات دیکھیں آپ یہ خوبصورت جنگلات ہیں اللہ تعالی کی میدانیت کا اللہ تعالی خوبصورت کار رہی ہے یہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ دنیا کتنے خوبصورت ہے اور سب سے بڑھ کے ہمارا پاکستان کتنا پیار ہے باقی حکومتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہوں وہ پیاری نہیں ہے پاکستان محضوظے سے بنا انشاءاللہ محضوظہ ہی چلا رہے اس کو کیونکہ جس طریقے کے حالات پیدا کیے گئے ہیں بس اب یہ انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ پل کھاتے ان سریاں کیا نظاریں پیش کریں یہ دیکھیں چار چھل لگتگی ہیں یہ چیزیں چار چھل لگتگی ہیں یہ چیزیں یہ وہ جگہ ہیں جن کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہوتا ہے پہاڑوں پر دیکھیں کس طریقے سے ہے ہریالی ہے ہر اوار ہے یہ دیکھیں آپ اب ہوا میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے کیونکہ پچھلے جتنے بھی ایریے کروس کی ہیں والا کوٹ تک وہ سارے گرم ایریے تھے اب یہ کہ یہاں کچھ ہمیں بہتری فیل ہو رہی ہے کیونکہ آگے چلتے جائیں گے تو بابو سر لولو سر تک تھنڈ ہو گئی ہے یہ بازار آگیا ہے اس وقت ناران کاغان کا بازار آگیا ہے میرے ساتھ حسین میڈی بھی ہیں فیملی بھی ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں یہ سارے نظار عشق کہیں ہیں حسین میڈی کیا کر رہے ہیں آپ بار بار شکایتیں آ رہی ہیں آپ کی جیسے ہی سامنے بیلڈنگ آتی ہم لوگ کوشش کر دیں گے کسی طریقے سے فرنٹ کا بیو دکھا دیں باقی دریائے کنہار برابر میں بہہ رہے ہیں سامنے دلکش پہاڑ لہلہاتی چہچہاتے درخت اور ٹورسٹ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹائم ہے اس وقت یہ لینی چارہ کی کیمرے کو بند کیا جائیں اتنے خوبصورت نظاریں یہ جوانا جوانا مطان جوانا 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 موسیقی یہ آپ موڑ دیکھ رہے ہیں کتنے خطرناک ہیں اور سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں یہاں آپ کو گاڑی چلانے کے لیے نہایتی ایکسپورٹیس کی ضرورت ہے مداود ایکسپورٹیس کو کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں رستے آسان نہیں ہیں کہ آپ کو پہلے روڈ کی حوالے سے جانکاری ہونی چاہیے یہ آپ سڑک گھال دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ پک ڈنڈیوں پہ چل لیں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے بہت ہی خطرناک رستہ ہے یہ آپ یہ دیکھیں نیچے دریہ بہرہا ہے سامنے پہاڑ انہوں نے لکھا ہے روڈ ہیلی دونٹ بی سیلی کیا بات ہے یہ آپ درہ بورٹ دیکھیں بورٹ پہ کیا مینچ ہے روڈ ہیلی دونٹ بی سیلی بہت اچھا ہے تو ان کو چاہیے تھا روڈی بنا دیتے ہیں ایک پہچی تو لگانا ہے اس کو سیلی کی بات نہیں ہے کیا ہم کہاں گئے ہیں کاغان ویلی بس رجی ہے کاغان ویلی آگئی کاغان ویلی پہنچ چکے ہیں ناظرین بہت ہی خوبصورت ویلی چاروں طرف لش کریم پہاڑ جن کو دیکھ کے بہت ہی مزہ آ رہا ہے اس وقت کاغان ویلی کا ہے بہت خوبصورت بھی ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں محضوز ہو دریا کا شور سنیں ہوں دریا کیسے شور کر رہا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت موزوگی یہ دکھیں یہاں کے باپنا کی سکتے ہیں یہ دکھیں یہاں کے باپنا کیوں بہت خوبصورت بیادا ہے یہ بہت خوبصورت بھی چاہداری بچ کے اور یہ پھٹا ہو رہا ہے گاڑی پر کون گاڑی کون سی چلائے گا یہ نہایت خوبصورت نظارہ کیمپنگ بھی کی ہوئی ہے کوئی نئی بیلڈنگ بھر نہیں ہے یہ دیکھیں آو یہ وادیاں یہ پربتوں کی شہزادیاں آپ جب بھی یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ یہی جملہ یاد آتا ہے تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم آگے کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہوں یاد نہیں ہے ہمیں یہی بتا ہے کہ تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تو ہم پہاڑوں کی طرف ہی جا رہے ہیں اس وقت کیا بھی ہوا ہے کیا شان ہے تیرے قدرت کیا شیبت ہے ہری چلے آؤ پہاڑوں کی چلے آؤ پہاڑوں کی گھنے گا گھنے گا گھنے گا موسیقی 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 جیücken موسیقی میری موسیقی 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 یہ سامنے ناران کے پہاڑ ہے Сегодня سامنے لنمارہ موسیقی 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 بلکل روڈ کے ساتھ ہی ندی چل رہی ہے یعنی خوبصورت بیو اور یہ گوپرو ٹین کا کمال ہے کہ آپ کو اس میں بلکل بھی کوئی وائبریشن نظر نہیں آئے گی خوبصورت تہین مقامات پاکستان کے مندر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے مقامات پاکستان کتنا خوبصورت ہے